انند کمار ہگڑے بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ ایم پی جو کہ دلد سماج و مسلم سماج کے خلاف زہر افشانی یا نفرت پھیلانے کے لیے جانا جاتا ہے ذرائع کے مطابق انند کمار ہگڑے گزشتہ پانچ سالوں میں پارلمنٹ کے اندر خاموش رہا کوئی آواز نہیں اٹھائی لیکن پارلمنٹ کے باہر ملک کے دستور کے خلاف زہر افشانی کرتے پایا جا رہا ہے سن 2019 میں انند کمار ہگڑے نے کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی حکومت ہی میں اسی لیے آئی ہے پاور میں اس لیے آئی ہے کہ ملک کے دستور کو تبدیل کیا جا سکے اور اب چونکہ 2024 کے پارلمانی انتخابات قریب ہیں انند کمار ہگڑے نے پھر سے اپنا را گلاپا ہے کہا کہ 2024 کے پارلمانی انتخابات میں 400 سیٹیں انہیں چاہیے تاکہ دستور میں تبدیلی لائی جا سکے اس سلسلے میں کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ایک ممبر اف پارلمانٹ کہتا ہے کہ ہم مجارٹی لائیں گے تو یہ سب سے بڑا آنے والا خطرہ ہے کہ جو بھی جو ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے کانسٹوٹیشن کا بدلے تو لوگوں کے ان کے رائٹس کو کھو دیں گے جو لوگوں کو کانسٹوٹیشن رائٹ دیتا ہے وہ سب کھو دیں گے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنند کمار کہ ہم وہ سیکولر روال نکال دیں گے کانسٹوٹیشن تو یہ ان کا منشاہ ہے جو آج ظاہر اوپن طور پر آ گیا ہے کہ کم اوٹ اوپن لی کہ ہم چینج کریں گے کانسٹوٹیشن جمہوریے سے زیادہ اور کیا چینج کریں گے اس کے بعد بی جے پی کی کوئی وضاحت نہیں آئی تو ہم آئی اسی لیے کانگریس پارٹی اور دوسرے وہی آواز دے رہے ہیں لوگوں کے آئندہ کے الیکشن میں بی جے پی کو یا ان ڈی اے کو ڈیفیٹ کرنا بہت ہی آم ہے ورنہ اس ملک میں ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ لوگ خشاہ ظاہر تھے کہ آخری الیکشن ہوگا تو یہاں ڈکٹیٹشپ آنے کے ہر انداز ہیں ہاں ڈکٹیٹشپ کے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارا آئین خطرے میں ای ٹی بی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق چپار کی ریپورٹ